اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج ہم پارک سٹیڈیس پار ٹو کے باب نمبر ایک کے آخری ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں آپ کا شارٹ کسٹن ہے بقائے باہمی سے کیا مراد ہے اور یہ نیو ایڈیشن کا سمجھ لیں کہ یہ ایک نیا شارٹ کسٹن ہے نیو ایڈیشن کے حوالے سے ہے بقائے باہمی سے کیا مراد ہے ایک سائی سمتل کا ہے تو اس کا آپ آنس کریں گے بقائے سٹارٹ پہ پہلی لائن میں بقائے باہمی کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا اگر آپ چاہیں تو یہاں تک بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو آنس ہے اتنا وہ قابل قبول ہے تو اگر آپ چاہیں تو پہلی دو لائنوں تک اس کو لکھنا چاہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں دنیا کی عبادی کی غالب اکثریت یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں موسٹلی پیسٹنگ کرتے ہیں کہ غالب اکثریت سے کیا امراض ہے یعنی اکثریت کا جس مذہب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے یعنی زیادہ تداد میں جو لوگوں کی تداد ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کی ماننے والی ہوتی ہے تو ان کے تصورات یعنی ان کے جو خیالات ہیں ان کی رواداری امن و مان باہمی صلح بقائے باہمی اور محبت بہت ہی اہم اصول ہیں اور یہی اصول جو ہیں وہ بقائے باہمی کا حصہ ہیں یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں باقی آپ چاہیں تو پہلی لائن جو ہے باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا ہے یہاں تک بھی یہ جواب بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارایا ایک سائز کا سوال بقائے باہمی سے کیا امراض ہے اس کا جو جواب ہے وہ مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اسی پیراگراف کے اندر جہاں لکھا ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد الویدہ کے موقع پہ کیا فرمایا کیا فرمایا تو یہ خطبہ حجد الویدہ کے موقع پہ آپ نے جو میدان ارفات میں اپنا آخری خطبہ دیا تو اس کے جو الفاظ ہیں اس سے مطالقہ آپ کو ایک ام سی کیوز آئے گا ایک سائز کا تو خطبہ یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ موسٹری سٹرودنس یہ بھی پوچھتے ہیں خطبہ حجد الویدہ کا کیا مراد ہے کیا مطلب ہے تو نبی قیم صلی اللہ میں ایک ہی پہلا اور آخری حج کیا یعنی یہ جو حج کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ پردہ فرما گے وصال ہو گیا تو اس لیے حجد الویدہ یعنی آخری اس کے بعد ویدہ آپ ہو گئے ہم سے وصال فرما گے پردہ فرما گے تو یہ آپ کو ام سی کیوز وہاں پہ آئے گا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت یعنی کوئی خاص مقام حاصل نہیں کہ کوئی فلاں مرتبے پہ ہے کوئی فلاں مرتبے پہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر کسی کو خاص اہمیت کسی ایک شخص سے دوسرے پہ ہے تو وہ اگر برتری پر بنیاد پر ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اچھائی میں نیکی میں عبادت میں پرہیزگاری میں تقوی میں ہے اور اس کا میار اس کی دولت سے اس کے اختیار سے یعنی اس کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں اس کے پاس کون سا بڑا اقتدار ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا وہ عبادت گزار ہے وہ تقویٰ والا ہے تو پھر اس کی اہمیت زیادہ ہے یہ یہ آپ کا ایم سی کیوز ہوگا اگر آپ کو جب یہ آئے گا تو اس میں آپ کو آپشنز دی جائیں گی خطبہ حشت الویدہ یا جنگ بیدر یا جنگ اوہد وغیرہ وغیرہ یعنی ان آپشنز میں سے آپ نے خطبہ حشت الویدہ کو چوز کرنا ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے